وگٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں جہاں دونوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو دو سو بھتتا رن تک پہنچا جن وکٹ کیل لکسان پر ایسے میں دوسرا دن پھر بارش آیا اور پور دوسرے دن کا کھیل سماب کرنا پڑا بھارتی ٹیم کو جس کے لیے دوسرا دن رد ہونا پڑا تھا ایسے میں دوسرا سبھی کو بتاتے اس کے بعد تیسرے دن کی صبح آجین کے رہانے اور واپس سے کھیل راہول بھلے باز ہی کرنے آئے لیکن پہلا جھڑکا تیسرے دن کے صبح میں بھارتی ٹیم کو لگا کمال لاجواب راہول کے بارے میں دوسرا سبھی کو بتاتے راہول بھی اس مقابلے میں راپاڑا کی اس گیند کو پڑے نہیں پائے ایسے پیچھے کا شوٹ گھلے ہی چکر میں اس طریقہ سے کوئنٹن ڈکاوک کو پیچھے اپنی گیج دے بیٹے اور اپنی بڑی ویکیڈ گوابیٹے دن کے شروعات میں کمال لاجواب کا جھڑکا لگا بھارتی ٹیم کو ایک سو تیس رن پر جیہا دوسرا ایک سو تیس رن پر کیل راہول کی بگٹ گئی دوسرا ٹھیک بات ہے جن کے رہانے مادر آٹھ رن لگا کر اپنی ویکیڈ گوابیٹے اس گیند پر دوسرا رہانے بھی لگیج کی اس گیند پر پیچھے گڑے کوئنٹ ڈکاوک کو اپنی گیج دے بیٹے اور مادر دوران سے اپنے اردو شتک سے چھوک گئے دوسرا اٹھیک بات ہے جن کے رہانے نے اپنی ویکیڈ کو دی ستوفانی مقابلے میں اس کے بعد ویکٹوں کا پتنگ جاری رہا دوسرا رشاپ پندھ کی اس کے بعد بڑی ویکیڈ ملی دوسرا اس گیند کو پڑھ نہیں پائے لگی نگیڈی کی اور بغل میں کھڑے وینڈر دوسر کو اپنی گیج دے بیٹے رشاپ پندھ اور اس مقابل میں رشاپ پندھ بھی مادر آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تیرہ گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے لوگی نگیڈی کی گیند پر دوسرا کو اپنی گیج دے گا تو ان کے بعد اشوین کی بھی ویکیڈ جلدی ملی ساؤت ایفریکا کو دوسرا سبھی کو بتا دے رابارہ کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے اور گیند ایج لے کر سامنے کڑے مہاراج کے ہاں گیندوں میں جا پڑی جیہاں دوسرا مہاراج کے ہاتھ میں جا پڑی گیند اور راوی چندر نے اشوین بھی مادر اس مقابل میں چار رن بنا کر واپس میدان سے لوٹ گئے ایسے میں ان کے پاس شاردول تھاگر آئے تھے پھلے بازی کرنے کے لیے انہوں نے ایک شاٹ کھیلا چار رن لگائے لیکن اگلی گین پر رابارہ کی اپنی ویکیڈ گوا بیٹے پیچھے گڑے کونٹنٹی کوپ کو اپنی گیج دے کر اور شاردول تھاگر بھی مادر چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد محمد شامی نے بھی دو چوکے لگائے لیکن وہ بھی آٹ رن پر کھیل کر لونگی نگڑی کیس کوئی ان کو پن نہیں آپائے اور پیچھے گرنٹی کوپ کو اپنی کیج دے بیٹے اور آٹ رن پر اپنی بڑی ویکیڈ گوا چکے تھے ایسے میں ان کے بعد آخری ویکیڈ تھی جسپرید بھومرہ کی جینو نے چوتہ رن لگائے لیکن وہ بھی مارکو جینسن کی گین پر ملڈر کو اپنی کیج دے کر آؤٹ ہو بیٹے اور بھارتی ٹیم 327 رن پر آل آؤٹ ہو گئے یہ را سکور کارٹ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایسے میں اب باری تھی ساؤت ایفریقہ کی پہلی ایننگ کی ساؤت ایفریقہ کی شروعات کرنے آئیننگ کی دین ایلگر جو کی ساؤت ایفریقہ کی دوانی کپتان بھی ہے ایسے میں ان کے ساتھ ایڈم مارک رم سلامی بلے باز بن کر آئے اور پہلا جھڑکا جسپرید گمرا نیدیا ساؤت ایفریقہ کو اندر آتی بھی گین کو پن نہیں پائے دین ایلگر اور گیت بلے کا ایج لے کر گئی وگٹ کی پردش ہے پنت کی ہاتھوں میں ایسے میں دو ساب سبی کو بتا دیں بھارتی یہ ٹیم کو پہلی سپلتا ملی ماتر ایک رن پر دین ایلگر کی جو ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں دو ساب سبی کو بتا دیں ان کے بعد بڑی وگٹ ملی تھی بھارتی ٹیم کو کیگین پیٹرسن کے روپ میں شامی نے ان کو بری طریقہ سے بولڈ کر کر رکھ دیا تھا جو کی تیزرے نمبر کے پہلے پاس سے انہیں نے بھی زیادہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے دوستو یہ ماتر پندرہ رن بنا کر واپس میدان کی طرف لوڈ گئے شامی کے ہاتھوں بولڈ ہو کر ایسے میں دو ساب سبی کو بتا دیں ان کے بعد ایڈم مارکرم بھی تیرا رن پر کھیل رہے تھے دوستو شامی نے اس طریقہ سے بولڈ کی آئیڈم مارکرم کو اور ماتر تیرا رن پر مارکرم کی بھی بڑی وگٹ گئی ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھے کہ یہ بڑی نہیں کھیلے گئے لیکن ایسا نہیں ہوا محمد شامی نے بہترین گیند بازی کی ایسے دوستو سبی کو بتا دیں ان کے بعد کوئنٹن ڈکاؤ کا ایمہ دار پر بلے بازی کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ بہوما اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن دوستو سبی کو بتا دیں ان سے پہلی وگٹ وینڈر ڈوسن کی گئی اس طریقہ سے اچھوے نمبر کے بلے باز سے وینڈر ڈوسن ایسے میں وہ صرف تین رن بنا کر آؤٹ ہو گیا سراج کی گیند پر اس سراج کی پہلی سے بلتا دی ایسے میں اس کے بعد بہوما نے بھی اچھی بلے بازی کی اور ان کا باہو بھی ساتھ نہیں بھا رہے تھے کوئنٹن ڈکاؤ دوستو سبی کو بتا دیں دونوں کے بیچوں پچاس رنوں سے بھی زیادہ کی ساجی داری بھی ہو چکی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کافی زیادہ سیٹ ہو چکے ہیں میدان پر لیکن ڈکاؤ کے سامنے جب تھاکور آئے تو ان کی بھی کچھ نہ چلی ایسے میں شاردول تھاکور نے اس طریقہ سے بولڈ کر کر رکھ دیا کوئنٹن ڈکاؤ کو ایسے میں کوئنٹن ڈکاؤ اپنا اردشتک نہیں پورا کر پائے اور ماتر چوتیس رن پر تھاکور کی گین پر پوری طریقہ سے بولڈ ہو کر رہے گئے اور یہی پر بہترین طریقہ سے بھارٹی ٹیم نے پانچ بڑے وکٹ اور آدھی ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کو پویلین کا راستہ دیا تھا ایسے میں دوستو سبی کو بتا دیں ایک چھوڑ سے تیمبو بہوما جو کی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اپنا توفانی اردشتک پورا کر چکے تھے ساؤت ایفریقہ کی طرف سے ایک لہتے ایسے بلے باز بنے جنہوں نے اردشتک لگایا تھا لیکن اس کے بعد ایک اور جھڑکا دیا مہممز شاہی نے ساؤت ایفریقہ کو دوستو سبی کو بتا دیں ان کو بہوما کو 52 لن پر اس گین پر چت کر کر رکھ دیا پیچھے گڑے وکٹ کیپر رشب بند کے ہاتھوں اور تیمبو بہوما کو بھی 52 لن پر واپس پویلین کا راستہ دکھایا ان کے بعد شامی نے ملڈر کو بھی ماتر 12 لن پر اس گیند پر پیچھے گڑے رشب بند کو اپنی گیش دے بیٹھے اور مہممز شاہی نے ایک اور کاٹا ساؤت ایفریقہ کا نکال کر پھیک دیا ایسے میں ساؤت ایفریقہ کے ساتھ بڑے وکٹ گرہ دیا تھے بھاردی ٹیم نے صرف اور صرف 150 لن کے اندر ہی ایسے میں دوستو سبی کو بتا دیں یہاں تک بھاردی ٹیم کا پوری طرقہ سے کنٹرول آ چکا تھا اور پوری طرقہ سے جیت چکی تھی بھاردی ٹیم یوں بعد مہممز شامی نے اپنی گھاتک گیند بازی کا جلوہ دکھایا اور ساؤت ایفریقہ کی توفانی گیند باز کا گیسو ربادہ کو بھی آفیس پویلیاں کا راستہ دکھایا صرف اور صرف 25 لن پر شامی کی گیند پر ربادہ پندھ کو اپنا کیج دے گر آؤٹ ہو گیا ان کے بعد مہاراج بھی ماتر 12 لن بلاگر بمراہ کی گیند پر رہانے کو اپنا کیج دے گر اس طرقہ سے آؤٹ ہوئے اور اسی کے ساتھ ساؤت ایفریقہ کی ٹیم پوری طرقہ سے آل آؤٹ ہو کر رہے گئے انت میں دوستو ساؤت ایفریقہ کی ٹیم نے اپنی پہلی ایننگ میں ماتر 117 رن ہی لگائے جیہاں دوستو ماتر 117 رن پر بھاردی ٹیم نے ساؤت ایفریقہ کو آل آؤٹ کیا اور بھاردی ٹیم کے پاس لیڈ کافی بہتری نا چکی تھی جیہاں دوستو لگ بھاردی ٹیم کے پاس سبھی بھی لیڈ باقی تھی اور پندرہ آؤر باقی تھی دن ختم ہونے ایسے میں پندرہ آؤر کا کھیل پورا کرنے بھاردی ٹیم دوسری ایننگ میں پلے بازی کرنے آئی دوسری ایننگ کی بھاردی ٹیم کی شروعات کی کمال لا جواب راہل اور ان کے ساتھم میاں کا گروال لے دوستو ایک اور بار اپنی پہلی ہی ساجیداری کو شاندار طریقہ سے کنٹیونیو رگا کئیل راہل اور میاں کا گروال لے جنسن کی اس گیند کو پڑھ نہیں پائے میاں کا گروال اور یہ گیند اس طریقہ سے پلے کا ایج لے کر گئی پیچھے گڑے کونٹن ڈی کاؤک وکیٹ کی پر گیت دستانوں میں اور دن کے انت میں ساؤتھ ایفریقہ کو بڑی وکیٹ ملی میاں کا گروال کے روپ میں جو جنسن کی گیت پر ڈی کاؤک کو اپنی گیز ایفیڈ ماتر چار رن بنا کر پھر نائٹ وارٹمن بلے باز شاردول تھاگور کو بھیجا گیا جی ہاں دوستو ایک ٹیل اینڈر کو بھیجا گیا کیونکہ تین وی اوور کھیلنے تھے ایسے میں شاردول تھاکور اور ان کے سادکیہل راہل نے مل کر دن کو سماپ کیا اسی کے ساتھ بھارت بنام ساؤتھ ایفریقہ کے پہلے ٹسٹ مخابلے کا تیسرا دن بھی سماپ تو چکا ہے دوستو آپ سب بھی کو بتا دیں اگر سکور کارٹ کے اوپر نظر دالیں تو بھارتی ٹی میں 146 رن سے آگے چر رہی ہے اب چونتے دن بھی بھارتی ٹی میں اس لقش کو آگے لکھا جائے گی اور ایک ساؤتھ ایفریقہ کو بڑا ٹوٹل دے گی دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے کون سی ٹی میں شاندار ٹسٹ مخابلے کو اپنے نام کر پائے گی اس کا جب ہم ایک آن میں بہت ضرور بتا دوستو ویراد کھولی کپتانی میں بھارتی ٹی میں کافی زیادہ آگے بڑھ رہی ہے دوستو بھارت بنام دکشن افریقہ کے پہلے ٹیسٹ مخابلے کا پہلا دن تو توفانی ترکہ سے سماپ تو چکا تھا لیکن آج اس سب سے اہم دوسرا دن تھا جہاں جنگ کے رہانے چالیس رنوں پر ناباک کھی رہے تھے میدان پر تو ان کا باقو بھی ساتھ انہی بار رہے تھے کمال لا جواب راہل جو اس مقابلے میں شدک جڑ چکے تھے جو یہاں دوسرا دن کے مقابلے میں کمال لا جواب راہل نے 122 رنوں کی ناباک پاری کھیلی تھی تو ان کے ساتھ آجنگ کے رہانے نے چالیس رنوں کی بہترین ساجیداری نہیں بھائی تھی جس کے چلدے دونوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو پہلے دن کے کھیل میں 275 رنوں تک پہنچا دیا تھا ایسے میں دوسرے دن کی باری تھی جہاں بھارتی ٹیم کی طرف سے اجنگ کے رہانے وکیل راہل واپس سے اس ساجیداری کو اور بڑی کرنے کے لیے آنے والے تھے اور بھارتی ٹیم کے سکور کو 400 سے زیادہ رن تک پہنچانے والے تھے کیونکہ دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں اگر پہلی انگ میں بھارتی ٹیم 400 سے زیادہ رن لگاتی ہے اپنی پہلی انگ میں تو یہ کافی بڑی بات ہونے والی تھی لیکن دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں پہلے دن کے شروعات میں ہی بارش نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا جیہاں دوسرا میدان پر پہلے دھیمی سی بارش ہوئی جس کا جلدہ سب ہی کی لاری اندزار میں دیکھ کیوئے میچ اپ شروع ہوگا یا تھوڑی دیر میں شروع ہوگا جس کے لیے ایمپیرز کال بھی آنا باقی تھا ایسے میں اجنگ کے رہانے اور کیل راہل پوری طرق سے پلے بازی کرنے کے لیے دیار دے اس کے بعد لنچ ہوا دوسرا لنچ میں ایمپیرز نے چیک کیا لگ بھاک تین بجے کی وقت کی میدان پر کھیل کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں جب میدان پر ٹیسٹنگ کی گئی تو میچ کے لیے پوری طرق سے انیواریں نہیں تھا کھیلنا کیونکہ بیچ پر کافی زیادہ ڈرائے پندہ پانی کافی زیادہ گھان سپی چکی تھی دس کے چلتے کھیل پوری طرق سمبزمبہ ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی اسی کے لیے دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں بھارت بنام دکشن افریقہ کا دوسرا دن روکا گیا دوسرا اس چیز پر سندہ کرنے کی بات یہ ہے کہ نوٹس نہیں آیا تھا جس کے لیے رکنا بڑا پار دیڈنگ کے سب ہی کھیلاڑیوں کو کہ اگر آخری کے تیس اوور بھی کھیلیں ملتے ہیں تو کیل راہول اور اچن کے رہانے واپس سے تکوانی بلے بازے کرنے آئیں گے جس کے لیے خود راہول ڈریوٹ نے بھی انتظار کیا لیکن لگ بھگر 6 بجے 6 بجے کے وقت بھی دھیمی دھیمی بارش آ رہی تھی سینچورین کے میدان پر جس کے چلتے اب ڈیسیجن لینا ایمپیرز کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کہ دوسرا دن کیسے کھلائیں ایسے میں دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں سب ہی نے مل کر ایک فیصلہ کیا جب پوری طرح سے گراؤنڈ کو سکھایا گیا اور واپس سے ایمپیر میدان پر آئے اور گراؤنڈ کو چیک کیا گیا اب تو کھیل کا سب ہاپ کچھ بھی سیانت نہیں تھا ایسے میں دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں دوسرا دن بارش کے کاران رد کرنا پڑا جی ہاں دوسرا پیچھے اس کنڈیشن سے نہیں میرہی تھی جس کنڈیشن سے کھیل کر سکتے ہیں میدان پر ایسے میں بھارت بنام تکشین افریقہ کا دوسرا دن پہلے دیس مقابلے کا پوری طرح سے رد کرنا پڑا اور واپس سے پویلین میں چلے گئے کامال لاجباب راہول اور ان کے ساتھ ایجنگ کے رہانے دوسرا سب ہی کو بتاتے ہیں فیلہال کے ہل راہول 122 رن پر نا باکھے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایجنگ کے رہانے 40 رن نا باکھے رہے ہیں اور بھارتی ٹیمکہ سکور ہو گیا ہے 275 رن 3 وکیٹ کے لقصان پر ایسے میں بارش کے کاران دوسرا دن پوری طرح سے رد کرنا پڑا دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم پہلا ٹسٹ مقابلہ جیت پائے گی اس کا جو میک آمک بار ضرور بتاتے ہوئے دوسرا بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ میں سماپ تو چکا ہے پہلے ٹسٹ مقابلے کا پہلا دن دوسرا آپ سب ہی کو بتاتے ہیں سکانٹی کی ٹکر کے مقابلے میں ٹین ایل گر ساؤت افریقہ کے کپتان اور ان کے ساتھ بھارٹی ٹیم کے کپتان ویراد کولی ٹوس کے لیے آئے ایسے میں دوسرا آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ٹوس کے بعد پہلے پلے پلے پاس ہی کرنے اتری اسے توفانی مقابلے میں پھارٹی ٹیم پھارٹی ٹیم کی طرف سے کیل راول اور میاں کا گروال سلامی پلے پاس بن کر آئے دونوں کی اس سے تک یہ ساجیداری نے پھارٹی ٹیم کو کافی زیادہ شاندار شروعات دلائی تھی جائن کے پاس میاں کا گروال و کیل راول نے شتک سے بھی زیادہ راول کی پارٹنرشپ نبھائی پہلی وگٹ کے لیے ایسے میں دوسرا آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اس مقابلے میں سب سے پہلے ہر دشتک بنانے والے گلاری رہے میاں کا گروال جن کا فارم لا جواب چڑھ رہا ہے ویانگڑے کے میدان سے ہی دوسرا آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اسے توفانی مقابلے میں میاں کا گروال نے سانٹ رنوں کی بہدرین پاری کھیلی جس میں سے انہوں نے نو توفانی چوہ کے جڑے تھے دوسرا ان کی نیجنے جب شتک پر جا رہی تھی تب لنگی نگیڑی نے انہیں واپس پاویلین کا راستہ دکھا اس گیندوں پر دوسرا اس گیند کو پڑھ نہیں پائے میاں کا گروال اور گیند لگ گئی سیدھا پیٹس پر اور لنگی نگیڑی اپیل کرنے لگے تو ہم بیانے سے انہا کار دیا ایسے میں ڈین ایلگر جو ہی کفتان ساؤتھ ایفریکا کے انہوں نے ریویو لینے کا فیصلہ کیا اور ریویو میں آؤٹ دیا گیا میاں کا گروال کو اور لنگی نگیڑی کی گیند پر میاں کا گروال واپس پاویلین لوڈ گیا ساٹرن بنا کر ایسے میں ان کے پچے تیش اور پجارہ آئیتے پلے بازی کرنے کے لیے لیکن وہ بھی لنگی نگیڑی کی پہلی گیند پر اچھیت ہو کر رہ گئے دوسرا اس گیند کو پجارہ پڑھ نہیں پائے اور گیند پلے کا ہلکا سا کنارہ لے کر گئی سیدھا باغل میں گھڑے فیلڈر کے ہاتھ میں دوسرا کی گیند پیٹرسن سلیپ میں گھڑے تھے انہوں نے کیچ پکڑی اور پجارہ ماتر شونیرن بنا کر لنگی نگیڑی کی گیند پر پیٹرسن کو اپنی کیچ دے بیٹھ اور کافی جلدی آؤٹ ہو گیا تو ان کے بعد گھر کپتان میدان پر آئے ویراد گولی بلے بازی کرنے کے لیے دوسرا سب ہی کو بتا دے اور پا لنگی نگیڑی ویراد گولی کو جاتی بھی گیند پر للچایا اور ویراد گولی نے پلے کا ایچ دے کر پی جگرے ملڈر کو اپنی کیچ دے بیٹھے اور کپتان ویراد گولی اپنی وکیٹ گوا بیٹھے پہتیس رن پر جی ہاں دوسرا کولی پہتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گیا ان کے آؤٹ ہو گئے ان کے آؤٹ ہو گئے بادہ جنگ کے رہانے آئے میدان پر پلے بازی کرنے کے لیے دوسرا انہوں نے کیل راہول کا ایک اچھا ساتھ دیا دوسرا دونوں نے مل کر بہترین ساجدہ داری نہیں بھائی ایسے میں دوسرا سب ہی کو بتا دے کیل راہول ایک چھوٹ سے توفانی بلے بازی کر رہے تھے جی ہاں دوسرا کیل راہول کا بلہ آج رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ توفانی بلے بازی کر رہے تھے ایسے میں چوتھی وکڑ کے وقت کیل راہول نے اپنا توفانی شاہ تک بھی پورا کر لیا جی ہاں دوسرا کیل راہول نے اس مقابلے میں بہترین باری کھیلی دوسرا کیل راہول فیلحال گریس پر ایک سو بائیس رن نابا کھیل رہے ہیں پہلے دن کے کھیل میں ان کے ساتھ اچھنگ کے راہانے بھی چالیس رن نابا کھیل رہے ہیں میدان پر پہلے دن کا کھیل سماپ تو چکا ہے دوسرا پہلے دن کے کھیل میں بھاردی ٹیم نے سکور کارٹ لر لگا دیا ہے دوسرا پہلے دن کے کھیل رن بھاردی ٹیم کا پہلے دن کا کھیل پوری طرق سے شاندار رہا اور اس کے پوری طرق سے ویجائے تاپندے ہیں کیل راہول جنہوں نے اس مقابلے میں ایک سو بائیس رنوں کی ناباک پاری کھیلی ہے دوسرا آپ کو کیل راہول کی یہ پاری کیسے لگے ہمکوٹ میک بار ضرورت جائے دوسرا آپ سب بھی کو تو پتائی ہے بھاردی ٹیم نکل پڑی ہے ساؤت ایفریقہ کے دوری کے لیے جہاں بھاردی ٹیم پورے ساؤت ایفریقہ کا ٹار کرنے والی ہے اور اس ٹار میں پہلا شنگلہ کھیلے جانے والی ہے ٹیس سیریز کی دوسرا پہلا ٹیسٹ اور مقابلہ بھارت بنام ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں شروع ہوگا سنڈے کی دن چھب بھی دیسمبر کو وہ بھی دو پہلے دیڑھ بجے جیہا دوسرا وہ ساؤت ایفریقہ کے ٹائم کے حساب سے وہاں مقابلہ شروع ہوگا اور لائف پرساراڑ ہمیں بھارتی ٹیم کے طرف سے دیکھنے کو ملے گا بھارت میں ایک بچ کر تیس منٹ پر دو پہر میں دوستو اگر وینیو کی بات کریں تو یہ مقابلہ کھیلا جانے والا سوپر سپورٹس بارگر سینچورین کے میدان پر جو کی بائیس ہزار لوگوں کی کیپیسٹی کا میدان ہے دوستو اس میدان پر بھارتی ٹیم جم کر پریکٹس کر رہی ہے سبھی کلاڑوں کے کچھ تصویر ہی آئی ہیں کچھ ویڈیوز آئے ہیں بلے بازی کردے ہوئے ایسے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے پوری ہائی لائٹ بھارتی ٹیم کی جو بھارتی ٹیم نے پہلے ٹیمز مقابلے کے پہلے دن کھیل لی ہیں دوستو پریانگ بچل جو کی ایک نئے بلے باز ہے ان کی بلے بازی کو راہول ڈرائویٹ خود نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ یہ گیوہ بلے باز ہے اور ساؤت ایفریقہ گیند باز کافی کھا تک ہیں ایسے میں ان کے بات بلے بازی کے اوپر بھارتی ٹیم کی نظر ہے چھتے شرح ہو جارا کی یہ ایک توفہنی بلے باز ہے بھارتی ٹیم کے لیے ان کے بعد اب بات آ دیا کپتان کولی کے فارم کی جو وہ توفہنی نیٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں دوستو ساؤت ایفریقہ کی بات کر رہے ہیں تو ککیسو رابارہ سب سے زیادہ خطرناک گیند باز مانے جا رہے ہیں ساؤت ایفریقہ کے تو یہ بھارتی ٹیم کے کپتان کولی کے پاس بھی کئی سارے آپشنز ہیں بھارتی ٹیم کی گیند بازی میں دوستو ساؤت سب کو بتاتے ہیں جہاں ان کے پاس رابارہ ہیں تو ہمارے پاس جسپ رید بوم رہا ہے اور ان کے ساتھ ہیں محمد سیراج جو کی توفہنی گیند باز ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کا پڑھلا کافی زیادہ بھاری ہونے والا ہے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن آئیے بھلے بازی کی بات کر لیتے ہیں دوستو بھلے بازی میں بھی کافی توفہنی بھلے باز ہیں جیسے کی ریشہ پند اور ان کے سامنے اگر لنگی نگڑی گیند بازی کرنے آئیں گے تو یہ توفہن ہوگا دیکھ طرف رویچنڈرہ نشن اور محمد شامی بھی ہیں تو کافی زیادہ گیند بازی بھی کھاتا گیا ایسے میں رابارہ کے سامنے ریشہ پند تو ان کے ساتھ کیل راول بھی بھارتی ٹیم میں شامل ہیں دوستو بھلے بھلے بازی بھی بہتری نظر آ رہی ہے ایسے میں دیکھنا ہی یہ ہوگا کہ کون جی ٹیم پہلا ٹیس مقابلہ جیت پائے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کون جی ٹیم پہلا ٹیس مقابلہ جیت پائے گی اس کو جام ایکانومک بارز ضرور بتاتی وجہ ہے دوستو آپ سب ہی کو تو بتائی ہے بارت اور ساؤت ایفریقہ کے بیج میں جلدی شروع ہونے والا ہے پہلا ٹیس مقابلہ جس کے لئے بھاڑ دیڈیم پوری تیاری میں نظر آ رہی ہے دوستو آج ہم آپ کو ایکسکلوسیف ہائی لائٹس بتائیں گے جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی دوستو سب سے پہلے آئی آپ کو لے چل دیں گراؤنڈ پر جہا بھاڑ دیڈیم توپلی درکتری پریکٹس کر رہی ہے دوستو سب سے پہلے فوڈو آئی ہے راہول دراویت کی انہوں نے سب ہی پلیئروں کو فیلڈنگ پر بلایا سب سے پہلے ٹیس لیا گیا ویرات کولی کا جنہوں نے نیٹس میں پریکٹس کی ان کے بعد دوسرے بھلے باز کی بات کریں تو یہ ہے کیل راہول ان کا نیٹس میں شورٹ سیکشن ہوا ایسے میں ان کے بعد بھلے بازی کی بات آئی پوچھا رہا کی یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا جیسے کہ آپ پی جے اس ٹمز پر دیکھ سکتا ہے کہ بے لڑ گئی تھی ایسے میں ان کے بعد اجنگ کے راہے نے اپنا شورٹ سیلیکشن بتایا اور وہ پاس ہو گئے ایسے میں ان کے بعد بھلے بازی کرنے آئے یہ بھی بھلے بازی میں فیل ہو گئے راہول ڈریویٹ نے ان کو بھی فیل کر دیا ان کے بعد رشہ پند آئے بھلے بازی کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنے آگرمک انداز سے پورے محقس لے کر چلے گئے رشہ پند اپنی توفانی بھلے بازی سے نیٹس سیکشن میں اس کے بعد بھلے بازی کی بات آئی شریعہ سائیئر کی انہوں نے بھی پاس کا ایک کتاب اپنے نام کیا اپنی توفانی بھلے بازی سے ایسے میں ان کے بعد ایک انوکہ کی لیڈی میدان پر ناظر آیا جس کا نام تھا انوما ویہاری ایسے میں بھارڈیٹن کی بھلے بازوں میں اسے چار بھلے بازوں نے اچھا پندشن کیا جن کا نام تھا کولی چیتشو اور پجارہ اجنگ کے رہانے درشہ پند اور شریعہ سائیئر حالانکہ پجارہ زیادہ مارکس نہیں لے پائے ان کے بعد راہول ٹریوٹ نے باولنگ ٹیم کو بھلایا اور یہاں سے پورا کھیل پلٹ دیا دو سو سب سے پہلے جس پرید بھومرہ نے سنگل وکیٹ اڑانے کا چیلنج پورا کیا انہوں نے ایک ہی گین سے ایک ہی بیل کو اڑانے میں پوری طرق سے مارکس حاصل کیے اور وہ اس چیز میں ماہر ہے ایسے میں جس پرید بھومرہ کے بعد نمبر آیا ایشان شربا کا دو سو یہ ٹیسٹر میں فیل ہو گئے جیان دوسرے اپنی گین سے بیل کو نہیں اڑا پائے ایسے میں ایشان شربا اس ٹیسٹر میں فیل ہو گئے اب اگلے گیند باس کی باری تھی دوسرا گیند باس تھا اور کوئی نئے محمد شامی دوسرہ محمد شامی نے وہی کام کیا جو وہ پہلے کیا کرتے تھے انہوں نے ایک ہی گین سے دے ہماری بیل کو اور یہ بھی ٹیسٹر میں باس ہو گئے ایسے میں کے بعد نمبر آیا سپینر راہوی چندر نوشن کا اور راہوی چندر نوشن نے ان کا جمکر ٹیسٹ لیا دوسرا آپ سبی کو بتا دیں راہوی چندر نوشن کی گیند باس کی کارگر ثابت نہیں ہوئی ایتا لگ رہا ہے کہ ساؤڈ افریقہ ان کو سادہ سادھ نہیں دینے والا ہے اسی کے ساتھ راہوی چیلنج یہاں پر پورے ہوئے تین گیند باس اور تین بلے باس اس ٹیسٹر میں پاس ہو گئے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا دوسرا آپ سبی کو بتائی ہے ایپی ایل دوہزار بائیس میں میکا آکشن ہونے والا ہے جس کے لیے سبی گھلاری تیار ہیں ہاتھوڑے کے نیچے آنے کے لیے دوسرا اس پیسے سے بڑے آکشن میں کئی گھلاری نیلاو ہوں گے سبی کے اوپر کروڑوں روپے میں پولی لگنے والی ہے دوسرا اسی کے لیے ایک نئی ٹیم بھی آنے والی ہے ایپی ایل دوہزار بائیس میں دوسرا اس ٹیم کا نام ہے لکھنوی ٹیم جی ہاں دوسرا لکھنو کی ٹیم سے آ رہی ہے اس ٹیم نے آج اپنا پہلا کوچ چن لیا ہے جس کا نام ہے انڈی فلاور جی ہاں دوسرا ان کا نام ہے انڈی فلاور اگر ان کے ہسٹری اور ریکارڈز کی بات کریں تو یہ ہے زمباوی کی کوچ جی ہاں دوسرا یہ زمباوی کی ٹیم کو لیڈ کرتے تھے ایسے میں اب لکھنوی ٹیم نے اپروچ کیا ہے انڈی فلاور کو اور یہ ہیڈ کوچ ہوں گے لکھنو کی ٹیم کے اب کپتان کی بات کر لیتے ہیں دوستو سوتروں سے پتا چل رہا ہے کہ کمال لا جواب راہل کو شامل کر لیا ہے لکھنو کی ٹیم نے اور اپنے کپتان بننے کا بھی پروچ ساو رکھا ہے جیہاں دوستو اپنی لکھنوی ٹیم کا کپتان چنا گیا ہے کیل راہل کو کیونکہ انہوں نے صیفہ دے دیا ہے پنجاب کنگ سے اور پنجاب کنگ سے طرف سے گلتے ہیں نظر نہیں آئیں گے دوستو لکھنوی ٹیم کے ڈرافٹ تین پلیئر ہیں جن کا نام ہے کیل راہل شریعہ سائیر وراشید کان جیہاں دوستو تینچے کھلاڑی نظر میں لکھنوی ٹیم کے آئی پیل دوہزار بائس کے میگا آکشن دے پہلے ایسے میں ابھی تک لکھنوی ٹیم کی طرف سے چار بڑی ایپ ڈیٹ آ رہی ہیں ان کے ہیڈ کوچ ہیں انڈری فلاور اور کپتان ہیں کیل راہل اور مدیا کرم کے بلے باز ہوں گے شریعہ سائیر اور گیند باز میں ہوں گے راشید کان ایسے میں باقی کی ٹیم چنی جائے گی آئی پیل دوہزار بائس کے میگا آکشن میں دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ کونسی ٹیم آپ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے سب ہی ٹیمیں اپنے اپنے پیسے لے کر اترنے والی ہیں میگا آکشن آئی پیل دوہزار بائس میں جو جنوری میں ہوگا دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس میگا آکشن میں کافی زیادہ مضا آنے والا ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کونسا بڑا کی لائٹی کونسی ٹیم میں جاتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وراث سنگھ کو کونسی ٹیم میں جانا چاہیے اس کا جو ہمیں کارنوی ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو آپ سب ہی کو تو بتائی ہے بھارت اور ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ میں دورہ ہونے والا ہے جہاں بھارتی ٹیم جانے والی ہے اور ساؤتھ ایفریقہ میں اور وہیں ٹارنمنٹ کھیلے گی دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس سیریز میں ٹی ٹوینٹی شامل ہے اوڈی آئی شامل ہے اور ٹیسٹ شنگلہ بھی شامل ہے ایسے میں تینوں ہی فارمیٹ بھارتی ٹیم کھیلنے والی ہے ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف دوستو اس مقابلے کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہوگا 26 دسمبر سے ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی اوڈی آئی کی ٹیم کافی زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن دوستو سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پہلا ٹیسٹ مقابلہ بھارتی ٹیم جیت پائے گی یا نہیں اس کا جو ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں بی سی سی آئی نے خوشت کیا تھا کہ بھارتی ٹیم اوڈی آئی دورے کیلئے اترے گی ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف لیکن اس سے پہلے ویرات گولی کی ٹیم میں کپتانی کر رہے ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں ویرات گولی کپتانی کریں گے اور پہلے ٹیسٹ مقابلہ کھلا جائے گا ایسے میں پہلے ٹیسٹ سیریز کے لیے جائے گی اس دورے کی جو 26 دیسمبر سے شروع ہوگی ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ہی اس دورے سے پہلے پارٹی ٹیم کو کچھ دن پہلے کافی بڑا چٹکا لگ چکا ہے جیہاں دوستو ایک توفانی بلے باز کی مرتی ہو گئی ہے اس دنیا سے ایسے میں اس دورے کو لے کر کافی زیادہ نیوز میں چرچا چھ رہی تھی کپتانوں کو لے کر لیکن وہ الگ بات ہے دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں اس توفانی کی لارڈی کی مرتی ہو گئی ہے دوستو یہ ہے چیتن چوہان انہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے کافی بہترین بلے بازی کی تھی انیٹیس میں جیہاں دوستو پہلے کے وقت یہ ایک فارمر بلے بازتے بھارتی ٹیم کے جو بھارتی ٹیم کے لیے چالی سے ٹیسٹ مقابلے کھیل چکے ہیں ایسے میں ان کا کریئر ٹیسٹ میں کافی زیادہ بہترین رہا تھا دوستو یہ ایک کافی بوری خبر ہے لیکن ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ کرکٹ جگت کی سب ہی چھوٹی سی بڑی خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں ایسی چیز سے اوبر کر بھارتی ٹیم پہنچنے والی ہے ساؤت ایفریکہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلنے کے لیے جو پوری طرح سے کنفرم ہو چکا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم پہلا ٹیسٹ مقابلہ چیز پائے گیا نہیں اس کا جو ہم ایک کانومک بارنس ضرور باتاتے ہو جائیں اور یہ ویڈیو سنگیو تک دل سے لائک کریں اور سیکرٹ کی اوپنی مجھا سسکرائب کریں دوستو کچھ سمیے سے بی سی سی آئی ویرات کولی کے بیچ میں انبل چھ رہی ہے دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دینوں میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کو لے کر سورف گانگولی تافی زیادہ چرچے میں چھ رہے ہیں جہاں اوڈی آئی کی کپتانی بی سی سی آئی نے تھمائی ہے ویرات کولی سے چھین کر روئی شرما کو ایسے میں دو ساتھ سب یہ کو بتا دیں بی سی سی آئی کے اوپر انگینت سوال اٹھ رہے ہیں انگینت انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسی کے لئے آج روئی شرما کے بعد ویرات کولی کی پریس کانفرنسی جس میں انہوں نے اپنا بڑا بیان دیا ہے سورف گانگولی اور بی سی سی آئی کی گلاب جسے سن پوری دنیا چوک جائے گی جیہاں دوستو ویرات کولی نے اپنی بات رکھی ہے اور اس بات کو سن کر آپ کی بھی رونگ تے کھڑے ہو جائیں گے سب سے پہلے ایک انٹرویور نے ویرات کولی کا کپتانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں نہ چھوڑوں مجھے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ٹی ٹونٹی کی کپتانی نہ چھوڑوں تو ایسے میں اس کے بعد اگر ہم پچھلے بیان کے سورف گانگولی کا بیان کو اٹھا کر دیکھیں تو سورف گانگولی نے کہا تھا میں پرسنلی ریکویسٹ کیا تھا ویرات کولی سے کہ وہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی نہ چھوڑیں ایسے میں ویرات کولی نے صاف انکار کر دیا اس بات سے سیدھ درگل سے ان کی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ سورف گانگولی نے بی سی سی آئی کے طرف سے جھوٹ کہا سورف گانگولی نے جھوٹ کہا کہ انہوں نے کہا ویرات کولی کو کہ وہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی نہ چھوڑیں ایسے میں ویرات کولی نے خود کہا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں ٹیڑوئے کی کپتانی نہ جڑو یہ صرف ایک افواہ ہے اس کے بعد انہوں نے اوڈیا کی کپتانی کے بارے میں بھی کہا دوستو انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی سی سی ٹارنمنٹ سارسک نہیں جیتا ہے اور میں سمجھ سکتا ہوں مجھے کپتانی سے کیوں ہٹایا گیا ہے اس کے بیچے کیا لوجک ہے صاف صاف شبدوں میں کپتان ویرات کولی نے دابا بولا بی سی سی آئی اور ان کی منیجمنٹ کے اوپر ایسے میں دو سا سا بھی کو بتاتے اب ایسا لگ رہا ہے کہ گھما سان لڑائی چھڑ گئی ہے ویرات کولی اور بی سی سی آئی کی میٹنگ میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دونوں ہی چیزوں میں جیت کس کی ہوتی ہے ایک طرف ویرات کولی ناراض ہے کہ انہیں بنا بتائے صرف دیڑھ گھنٹے پہلے ویرات کولی کو کانٹریک دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اوڈیا کی کپتانی سے استیفہ دے تو بھائی صرف گانگولی کہہ رہے گی انہیں چار گھنٹے پہلے انفارم کیا گیا تھا ایسے میں اب کون سج بھو رہا ہے کون جھوٹ بھو رہا ہے یہ آنے والے سمیں میں ضرور بتا چلے گا دو سو مہیندر سنگھ دونی جنہوں نے ویگٹ کیپنگ کو انتر آشری کرگیٹ میں ایک اوچے درجے پر لے کر گئے تھے دو سو آپ سبی کو بتاتے ویگٹ کیپنگ کے ماملے میں مہیندر سنگھ دونی کا نام سب سے اوچے درجے پر لیا جاتا ہے ان کی ڈی آر ایس لینے کی ٹیکنیک مہیندر سنگھ دونی کا رن آؤٹ کرنے کا انداز ان کا کیچ پکڑنے کا جذبہ دیکھ کر سب ہی لوگ حیران ہو جاتے تھے میدان پر ایسی ویگٹ کیپنگ کیا کرتے تھے مہیندر سنگھ دونی اپنے سمیں میں دو سو بھلے بازی سے بھی مہیندر سنگھ دونی نے کئی سارے کارنامے کیے ہیں لیکن جب ویگٹ کیپنگ کی بات آتی ہے تو مہیندر سنگھ دونی کے علاوہ بھارتی ٹیم میں کسی بھی کھلاڑی کا نام نہیں لیا جاتا ہے ایسا درجہ مہیندر سنگھ دونی نے حاصل کیا تھا بھارتی ٹیم میں اپنی توفانی ویگٹ کیپنگ سے دوستو ان کی کپتانی کے معاملے میں ویگٹ کیپنگ ہی ایک ایسا پرامیو کی یوگدان تھا جو بھارتی ٹیم کو سکسسفل بناتا تھا دوسری ٹیموں سے کیونکہ مہیندر سنگھ دونی کپتان بھی تھے ویگٹ کیپر بھی تھے اسی لئے مہیندر سنگھ دونی کو اتنا زیادہ انبفتا دوستو ایک ایسا ہی کارنا آسٹریلیا کے خلاف کیا تھا مہیندر سنگھ دونی نے جب کلدیوی آدف گیند بازی کرنے آئے تھے دوستو کلدیوی آدف کی اس گیند کو ڈیویڈ وارنر پڑھنے ہی پائے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے مہیندر سنگھ دونی کو یہ لگا کہ گیند سیدھا بلے کا ایج لے کر گئی ہے ان کے دستانوں کے ہاتھ میں اسی لئے وہ بینے ایمپیر کو پوچھے یہ کود ہی آؤٹ کا ڈیسیجن دے رہے تھے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے جب ایمپیر کو لگا کہ ایج لگی ہے گیند پر ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے تھارڈ ایمپیر نے اسے ڈیسیجن کو آؤٹ دیا دیکھن دوستو جب اس چیز کا ڈیوریشن دکھا گیا تو ماتر 0.08 سیکنڈ میں مہیندر سنگھ دونی نے ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کر کر اپیل کی اور ایمپیر نے اسے تب آؤٹ دیا اتنی تیز تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا جی ہاں دوستو ایک سیکنڈ سے بھی کم سمیہ میں مہیندر سنگھ دونی نے ایک بلے باز کو واپس پاویلیٹ کا راسہ دکھایا یہ ثابت کرتا ہے مہیندر سنگھ دونی کے پاس کتنی شمتہ ہے وہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں مہیندر سنگھ دونی کا یہ کارنامہ سب سے تیز ویکیڈ کیپنگ گیر ریکارڈ میں بھی شامل ہے دوستو آپ کو مہیندر سنگھ دونی کا یہ کارنامہ کیسے لگا ہم ایک کارنامی بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں اور ایک پوٹیس کو یک تک دلچہ لائک کریں دوستو آگیا ہے وہ سمیہ جہاں ہم سبھی کو واپس سے یوورا سنگھ میدان پر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آنے والی ہے روڈ سیپٹی ورلڈ سیریز فیبر وری کے مہینے میں جی ہاں دوستو آپ سے لگ بھگ دیڑھ مہینے کے بعد شروع ہونے والی ہے روڈ سیپٹی ورلڈ سیریز جس میں بھارتی ٹیم کے سکسر کینگ یوورا سنگھ ایک اور بار اپنا چلوہ دکھانے کے لئے واپس آنے والے ہیں انہوں نے اپنے فین سے وعدہ کیا تھا اور وہ معدہ پورا کر رہے ہیں دوستو اسی کے لئے یوورا سنگھ نیٹس میں توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے جی ہاں دوستو واپس سے یوورا سنگھ کا جلوہ میدان پر ہم سبھی کو نظر آئے بروری کے مہینے میں یوورا سنگھ کی توفانی بلے بازی ہم سبھی کو دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ جلگیاں دکھاتے ہیں جہاں یوورا سنگھ بلے بازی کا نمونہ دکھایا ہے ساتھی ساتھ ان کا فٹنل ٹیس بھی ہوا جس میں انہوں نے توفانی فیلنگ کی دوستو آئیے لے چلتے ہیں آپ کو یوورا سنگھ کے پریکٹس سیشن میں جہاں انہوں نے تابر توڑ بلے بازی کا انداز دکھایا دوستو آپ سبھی کو بتاتے ہیں یوورا سنگھ اپنے پورانے فارم میں نظر آنے والے ہیں جہاں وہ سٹار کی جرسی پہن دیتے تھے پارٹی ٹیم کی طرف سے اور وہ پوما کا بلہ یوز کرتے تھے اپنی بلے بازی کیلئے لیکن اس بار وہ پوما کا بلہ نہیں یو وی کین کی بلے سے توفانی بلے بازی کریں گے جو ان کا خود کا پرینڈ ہے یوورا سنگھ نیچ میں توفانی بلے بازی کر رہے ہیں دوستو ہم امید لگا کر رکھ سکتے ہیں کہ اس بار یوورا سنگھ اپنا اپنے پچاس رن لگائیں گے اور بارہ بول میں اپنے پچاس رن ضرور پورے کریں گے جیسے کی انہوں نے دوزار ساتھ کے ٹی ٹوین ٹی ورڈ کپ میں کیا تھا جیہاں دوستو یوورا سنگھ جب اپنے فارم میں آتے ہیں تو انہیں پچاس رن لگانے کے لیے صرف بارہ گینے لگتی ہے جب وہ ایسی توفانی بلے بازی کرتے ہیں تو میدان پر آگ لگ جاتی ہے ایسے میں بارہ گینوں پر پچاس رن لگانا یوورا سنگھ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے یوورا سنگھ کا ریکارڈ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایسی توفانی بلے بازی ہی کر سکتے ہیں دوستو آپ سب یہ کو بتا لیں اس روڈ سیپٹی ورلڈ سیریز میں کافی بڑا دھماک ہونے والا ہے جہاں یوورا سنگھ اپنا مہا ریکارڈ ضرور واپس سے توڑیں گے پچھلے والی روڈ سیپٹی ورلڈ سیریز میں انہوں نے توفانی بلے بازی اور فیلڈنگ کا انداز دکھایا تھا تو امیت کرتے ہیں کہ اس بات کی روڈ سیپٹی ورلڈ سیریز یوورا سنگھ کے لیے کافی دھماک دار ہو اور ان کے فینس کے لیے کافی کچھ لے کر آئے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یوورا سنگھ چھے گئے تو پچھتیس نہ لگانے کا ریکارڈ توڑ پائیں گے رہی اس کو جو ہم ایک کارڈ میں گمبیر نہیں کر رہے تھے انجری کے جلدے تو ان کی کپتانی کا کرام سمالہ تھا جین پال ڈیمینی نے جو کی ساؤتھ ایفریکہ کے ایک آل راڈر بلے باز اور گیند باز ہیں ایسے میں اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے دیلی کیپٹلز کی ٹیم جو کی دیلی ڈیڈیوڈس کی اس وقت دوستو شروعات خراب رہی جین کے پاس ہمیں آنکہ کروال شونی ہے شریہ سے آئیئر انیس ان کے بعد خود کپتان جین پال ڈومینی بھی 28 رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کے بعد قیدہ جادہ 16 رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور نمبر پانچ پر آیا بھارتی ٹیم کا شیر بلے باز یووراز سنگ دوستو اس مقابلے میں یووراز سنگ کے اوپر کافی بڑی زیمہ داری تھی کیونکہ یہ رنوں کی گتی کو تیز کرنے کی زیمہ داری صرف اور صرف اب یووراز سنگ کے کندوں پر تھی ایسے میں 50 رن پر ہی تین بڑے بکٹ گئے چکے تھے اور پاور پلے سمامتوں کا چار گیندے بھی ہو چکی تھی ایسے میں ملنگا کو لائیا گیا یووراز سنگ کے سامنے اب دوستو یہ ٹکرار تھی سب سے کٹین یووراز سنگ نے آتے ہی لاسید ملنگا کی پہلی گیند پر اس شورٹ سے اپنا توفانی دم دکھایا اور لاسید ملنگا کو کرا راجوا دیا اسے توفانی چوکے سے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دیا اسی چوکے کے ساتھ یووراز سنگ کا کانفیڈنس میدان پر نظر آیا اس کے بعد تو انہوں نے ہارڈی کے پانڈیا کو ٹارگٹ کیا دوستو آپ سبی کو بتا دیا اس کے اگلی ہی گیند پر توفانی درگہ سے انتیم ودا کیا لاسید ملنگا کو اس توفانی چوکے کے ساتھ اور ایک ہی اور میں لاسید ملنگا کو یووراز سنگ نے ایک اور بار ٹارگٹ کرتے ہوئے پیگٹ کی پر کے پیچھے سے ایک توفانی درگہ سے چوکہ نکالا ایسے میں اب یووراز سنگ اپنی 50 کے قریب آ چکے تھے ان کے سامنے میچر میک لینے کے نا گئے تھے اور ان کی اس لیس سائٹ کی گیند کو یووراز سنگ نے فلک کیا اور یہ گیند گئی سیدھا سٹیڈیم کے پار ایسے میں یووراز سنگ نے اس توفانی مقابلے میں اپنا اردشا تک پورا کیا دوسر آپ سبی کو بتا دیں یووراز سنگ کے پاری سب سے زیادہ توفانی بلے باز ہی مانی جاتی تھی کیونکہ دوسر آپ سبی کو بتا دیں اس وقت کوئی بڑا بلے باز نام کا نہیں تھا دلہی ڈیڈیویلز میں جس کے چلدے یووراز سنگ اکیلے مسیح تھے پوری ٹیم کے ایسے میں دوسر آپ سبی کو بتا دیں یووراز سنگ کے اسی توفانی اردشا تک کے دلہی کیپیٹلز کی ٹیم کافی بہترین ٹوٹل تک پہنچ پائی اور سبی کی لادی نے سٹینڈنگ اویشن دیا یووراز سنگ کی اس پاری کو دوسرے اسی پاری میں یووراز سنگ نے ایک انوکہ سیلی پریشن کیا جو کیا آپ سکرینز پر دیکھ سکتا ہے یووراز سنگ کا انوکہ سٹائل کافی زیادہ پاپیلر ہوا تھا اس وقت اور دوہزار پندرہ کا سب سے یونیک سٹائل مانا جاتا تھا آئی پیل دوزار پندرہ کا ایسے میں یووراز سنگ اس مقابلے میں زیادہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے دوسرے اس مقابلے میں سب تاون رن پر لسید ملنگا کی انوکہ سیمنز کو اپنا کیجز دے کر واپس پویلیر لوٹ گئی یووراز سنگ اور ڈیل ہی ڈیڈیویلز کو پہنچا دیا ایک سو باون رن تک چھے وگٹ کے لی لکسان پر جی ہاں دوسروں ڈیل ہی ڈیڈیویلز کی ٹیم کو ایک سامانی جنرل ٹوٹل تک پہنچا دیا تھا یووراز سنگ نے اپنی توفانی بلے بازی سے اگر یووراز سنگ نہیں ہوتا ہے تو لگ بھاک سوارن کے اندر ہی پوری طرق سے ڈھیر ہو جاتی ڈیل ہی ڈیڈیویلز کی ٹیم ایسے میں دو صاحب صاحب یہ کو بتاتے ہیں انت میں جب اتنا ٹارگیٹ چیز کرنے آئی مومبائی انڈیس کی ٹیم تو انت میں قسمت کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھی مومبائی انڈیس کی اور ڈیل ہی دیڈیویلز کی گیند بازی خراب تی اور مومبائی انڈیس نے مقابلہ پانچ وکٹو سے جیت لیا لیگن پھر بھی یووراز سنگر کی اپاری دویا تھا تھا سے مقابلے میں وہی اس مقابلے کی حائلائٹ بات تھی جا لسید مالنگار وکٹو پہ وکٹے نکالتے جا رہے تھے دیلی ڈیڈیوز کے تو ویسے بکپری وراہ سنگھ نے آگر ان کو دھویا ان کی بلے بازی کو دھویا ان کی گیندو بازی کو دھویا پوری مومبینیس کی وقابی نے تحریف تھی دوستو آپ کو یہ وراہ سنگھ گئی پاری کیسے لگے امی اکانومی بارٹس ضرور بتاتے ہوئے چاہے اور یہ ویڈیو سنگی ہو تو دل سے لائک کریں اور سیکرٹ کی اپنے مانچہ سسکرائب کریں جگہ دنیب